السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاء و سلام على عبادہ الذین استفاء اما بعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن الكریم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یقفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم محترم دینی وعیسنائی بھائیو نوجوان ساتھیوں بزرگو آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی توفیق اور اینائے سے ہمارا یہ انشاءاللہ چبیس روزہ مکمل ہونے کے قریب ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ رمضان کا بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا ہوگا اور بڑے عزائم بڑے ارادے اس کے ہوں گے کہ ماہ رمضان میں یہ عبادت کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا میرے بھائیو میں اس حوالے سے ہر مسلمان اور روزہ دار بھائیوں کو دو باتیں یا دو نصیحتیں جس میں میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں دو باتیں میں کہوں گا سب سے پہلی بات کی جیسا میں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کے بڑے عزائم بڑے ارادے ہوں گے لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی بعض دفعہ کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس ارادے اور عزائم کے بعد واقعی میں کسی بیماری یا کسی مجبوری کے شکار ہو جاتے ہیں یا بعض لوگ پرفیکشن کے چکر میں یعنی بہت کچھ کرنا ہے بہت کچھ کرنا ہے اس چکر میں کچھ نہیں کر پاتے ہیں میرے ان سارے بھائیوں سے دو باتیں میں کہوں گا انشاءاللہ اس امیت کے ساتھ کہ اس پر ہم عمل کریں گے جو وقت بچا ہے اور وہیں سے شروع کریں گے سب سے پہلی بات کی دیکھئے ایک مومن بندے کی جو سب سے بڑی پہچان ہے جو اللہ پر یوم آخرت پر امان رکھتا ہے اللہ کے وعدے پر یقین رکھتا ہے یقین کرتا ہے وہ اللہ کی ذات سے اس کی رحمت سے کبھی ناومید اور مایوس نہیں ہوتا ہے وہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں ہو کسی بھی حالت میں ہو اس کے پاس کتنا بھی وقت ہو اور کیسا بھی وقت ہو وہ اللہ کی ذات سے ناومید اور مایوس کبھی نہیں ہوتا ہے ہر لمحہ ہر پل ہر وقت کو وہ اپنے لئے موقع گھنیمت سمجھتا ہے اور اسی وقت میں اس کے پاس جو وقت ہوتا ہے اسی میں وہ اللہ رب العزت کی ذات سے کیا ہے امید رکھتا ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ کرنا ہوگا کہ ہمارے پاس ہماری جو بھی عبادتیں یا ہم نے جو بھی رمضان گزارے وہ جیسے بھی گزریں اگر عملی کوتائیہ ہم سے اور آپ سے ہوئی ہیں تو اس سے ہمیں اور آپ کو کیا ہے توبہ کرنا ہے توبہ کا دروازہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کھولا رکھا ہے اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا ہے اور جنت کے دروازے کھول رکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو جنت دینے کا اللہ تعالی ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہے اور ہماری مغفرت کا اللہ تعالی ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہے تو اس سے سچی توبہ کریں جتنی بھی کوتائیاں ہوئی ہیں سچی توبہ کریں یہ سچی توبہ یہ اللہ رب العزت سے گناہوں کوتائیوں پر سچی معافی یہ جہاں ہمارے گناہوں کی کوتائیوں کی معافی کا ذریعہ ہے وہیں یہ کیا ہے ہمیں نیکیوں کی طرف لے جانے والی ہے یہ سچی توبہ تو سچی توبہ کرنا ہے اور دوسری چیز دیکھیں ہمیشہ یہ بات میں جیسا اس سے پہلے میں نے کہا کہ شیطان کا ایک بڑا ہتکنڈا یہ ہوتا ہے وہ مختلف اس نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں مختلف راستے سے انسان کو گمراہ کروں گا مختلف راستے سے میں انسان کو بہکاؤں گا تو اس کا ایک بڑا حربہ اور بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی پچھلی کوتائیوں کو دکھا کر اگلے مشن اگلے ٹارگٹ میں کیا ہے کمزور کرتا ہے پچھلے گناہوں کو دکھا کر اس کو اللہ کی ذات سے مایوس کر کے نیکی سے روکتا ہے یہ اس کا ایک اس کی جو ہتکنڈے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا حربہ ہے تو اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو جو ہشیار رہنا ہے ممکن ہے کہ اگر روزہ انتیس کا رہا رمضان یہ انتیس کا مہینہ رہا تو آج سے تین دن اور بچے ہیں اور اگر تیس مکمل رہا تو پھر چار دن بچے ہیں ہم کو اور آپ کو پیچھے ہم نے کیا کیا اگر واقعی میں ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے کوتائی کی تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے اللہ کی ذات سے معافی مانگنی چاہیے اور یہی سے ہم کو کیا ہے شروع کر دینا چاہیے یہ تین دن میرے بھائیوں اس کو ہمیں اور آپ کو موقع گھنیمت سمجھنا چاہیے اللہ رب العزت کی ذات سے ناومید اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العزت نے کیا ہے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے فرمایا کہ اے نبی کریم علیہ السلام میرے بندوں سے کہہ دو کہ ان سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں انہوں نے اپنے نفس پر جو بھی ظلم کیا ہے جو بھی کوتائیہ جو بھی ان سے گناہ ہوئی ہیں کہہ دو کہ تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے تیار ہے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے تیار ہے تو یہ پہلی چیز ہے اس لیے کہ یہ چار دن یہ اگر ہم واقعی میں اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اس میں عبادت کر لیں روزے کی حالت میں اللہ سب اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور جو کچھ ہمارے پاس وقت بچا ہے اس میں ہم عبادت کر لیں تو یاد رکھئے کہ یہ مومن کی زندگی کے لئے یعنی مومن کے لئے ایک پل ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے بھئی ایک میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ایک آدمی کو کفر کی دنیا سے نکل کر اسلام کی دنیا میں داخل ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے ایک منٹ لگتا ہوگا کتنا لگتا ہے بھئی ایک منٹ لگتا ہوگا ایک منٹ سے کم لگتا ہوگا کہ ایک آدمی ایک منٹ میں کفر کی دنیا سے نکل کر اسلام کی دنیا میں داخل ہو سکتا ہے اس کے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے ہم تو مسلمان ہیں بھئی ہم تو ایمان والے ہیں اللہ رب العزت کی ذات پر ہمارا ایمان ہے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اللہ نے جگہ جگہ پہ کیا ہے ہماری حوصلہ افضائی کی ہے کہ گناہ ہو گئے کوتائی ہو گئے تو معافی مانگ آگے بڑھ تو یہ چار دن یا تین دن جو بچے ہیں اس کو موقع غریمت سمننا ہے اور خوب جم کر پوری توانائی کے ساتھ پوری انرجی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ خیر یہ تو رمضان تک کی بات ہے اب اس کے آگے کی زندگی اس کے آگے کی زندگی ایک ایمان والوں کو کیسے گزرنی ہے کیونکہ ایمان والا جو ہوتا ہے نا میں یہ تعانیٰ نہیں دے رہا ہوں ایمان والا وہ موسمی عبادت گزار یا وہ موسمی فل دینے والا نہیں ہوتا ہے کلمہ طیبہ جس کلمہ کو پڑھ کے ہم اسلام میں داخل ہوئے نا اس کلمہ کی مثال دیتے ہو اللہ رب العزت کہہ رہا اَلَمْ تَرَكَيْفَ ذَرَبَ اللَّهُ مَثَالًا کَلِمَةً طَيِّبَ کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ تمہارے اللہ نے تمہارے رب نے کلمہ طیبہ لا الہِ اللہ کی مثال ایسے درخت سے دی ہے کہ جو بہتر درخت ہے کہ جس کی جڑے اتنی مضبوط ہیں زمین کے گہرائی میں اتنی مضبوطی کے ساتھ گڑی ہوئی ہیں کہ حالات کیسے بھی آئیں وقت کیسے بھی آئیں وہ وقت کو دیکھ کر حالات کو دیکھ کر نہ ہلتا ہے نہ بدلتا ہے حالات اور وقت کیسے بھی ہوں یہ اتنا بہترین درخت ہے کہ کبھی حالات کیسے ہوں آتی ہے توفان ہے وہ نہیں بدلتا ہے اور دوسرے اس کی خوبی جانتے ہیں کیا ہے کہ وہ عام درختوں کی طرح نہیں ہے جو درخت موسم کے حساب سے چیوکو چیوکو کا درخت ہے تو موسم کے حساب سے چیوکو دے گا موسم کے حساب سے عام کا فل آئے گا اور دنیا میں جو بھی درخت پائے جاتے ہیں کیا ہے موسمی درخت ہوتے ہیں تو کلمہ طیبہ لا الہ اداللہ کا پڑھنے والا میرے بھائیو وہ موسمی عبادت گزار نہیں ہوتا ہے وہ موسمی فل نہیں دیتا ہے ایک آدمی جس کے دل میں کلمہ لا الہ اداللہ کا وہ اعتراف ہو وہ اللہ کو مانتا ہو اللہ پر حروسہ رکھتا ہو ایمان رکھتا ہو تو موسم کے حساب سے فل نہیں دیتا ہے کہ موسم آیا عبادت کا تو بس عبادت ہے اور عبادت کا موسم نکل گیا تو پھر پھر جیسے زندگی وہی ربطار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے تو جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے نا وہ ایسا ہے کہ وہ اس کا اثر اس کی برکت زندگی کے ہر لمحے اور رمضان رمضان سے پہلے رمضان کے بعد ہمیشہ موت تک موت تک کلمہ لا الہ اداللہ کا اثر ہماری زندگی پہ ہونا چاہیے موت تک کیا ہے ہم کو اور آپ کو اپنی عامل کے ذریعے سے یہ پل دینا چاہیے تو میرے بھائیو یہ دو باتیں آپ سے کہنی تھی اور تمام جو میں خود اپنے آپ کو بھی اور جو روزہ دار ہے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ابھی سے یہ جو چار دن بچے ہیں ان دو باتوں کا خیال لکھیں اللہ تعالی مجھ کو اور آپ کو جو کہنے سننے احترام کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ